بشریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مبارک ایک بہر دے ہاتی بندہ تھا صحابی تھا دیہات میں رہنے والا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے تیاری کی ہے قیامت کی اس صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ اور تو تیاری نہیں ہے فقط یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں کیا بات ہے یاد کرنا حدیث عزیزو وہ دیہاتی صحابی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت میں سوال کرنے لگا کہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو نے کیا تیاری کی ہے قیامت کی اس نے جواب دیا اور تو تیاری نہیں فقط اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ محبت ہوگی وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھے گا کیا بات ہے اگر ہم اس حدیث پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا فقط اس حدیث پر عمل کریں آج دنکھیں کہ ہماری محبت کس سے ہے ہمارا تعلق کس لوگوں کے ساتھ ہے کن لوگوں کے ساتھ ہے آیا وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ نمازی ہیں آیا ایسے لوگ ہیں کہ وہ موہد ہیں توحید پرست ہیں یا ایسے لوگ ہیں کہ توحید پرست نہیں ہیں آیا ایسے لوگ ہیں جس کی ہمارے ساتھ محبت ہے ہماری ان کے ساتھ محبت ہے کہ وہ علماء سے محبت کرنے والے ہیں یا علماء کے ساتھ دشمنی رکھنے والے ہیں اب دیکھیں تو صحیح کہ ہماری محبت کس سے ہے اور اس حدیث کو بھی نظر میں رکھیں ذہن میں رکھیں جس کے ساتھ محبت وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھے گا بات تو واضح ہے تمہیں نہیں اگر محبت ہماری ایسے لوگوں کے ساتھ ہے تمہیں نہیں جو بینبازی ہیں جو بیدرتی ہیں جو موہدد ہی ہیں جو علماء کے خلاف باتیں کرنے والے ہیں تو یاد رکھو آپ کی ان کے ساتھ آپ کا ان کے ساتھ اٹھنا ہوگا اگر آپ کی محبت ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو عالم ہیں باعمل ہیں علم والے ہیں عمل والے ہیں موہد ہیں توہید و پرست ہیں آپ کی محبت اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہے تو آپ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ قیامت کے دن آپ کا اٹھنا ان کے ساتھ ہوگا یہ بات سمجھیں بات تو واضح ہے میں اپنا واقعہ بتاؤں آپ کو جن کو آپ اپنے سرداروں پر فخر کرتے ہیں وڈیروں پر فخر کرتے ہیں ہماری شکارپور شہر میں ایک بہت بڑا شادی حال ہے جس کو کندن حال کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کندن اس حال میں مجھے بھی دعوت بھی نکاح پڑھانے کی میں بھی گیا اور اسٹیٹ پر مجھے بٹھایا مسجد میں بیٹھا ہوں مسجد میں بٹھا ہوں ممبر پر بیٹھا ہوں سمجھا نہیں اسٹیٹ پر جو کرسیاں رکھی دی پانچ چھے کرسیاں رکھی دی میں مجھے بھی اس وقت بٹھایا اور میرے مجھ سے آگے تین یا چار سردار بیٹھے تھے جو اپنے قوم کے بڑے بڑے سردار ہیں ابھی ہیں بڑے بڑے سردار اپنے قوم کے لوگ بیٹھے وہ جو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے آپس میں ان کی جو باتیں ہو رہی ہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں میں محض صدر میں بات کر رہا ہوں عزی صبح اللہ گواہ ہے اور ان کی آپس میں باتیں ہو رہی ہیں کتوں پر استغفر اللہ پڑھو نا استغفر اللہ ربی من کل الزم بیون وہ کہتا ہے کتہ تو اس جنس کا ہے کتہ میرا فلان ایسا ہے وہ کہتا ہے میرا کتہ ایسا ہے کتوں پر بات ہو رہی ہے یہ آنکھوں دیکھا حال عزیزوں یاد رکھیں ہمارا تعلق کس کے ساتھ بلا شبہ آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہو لیکن دل اور جانی جو تعلق ہو آپ تعلق علماء اکرام کے ساتھ ہو سمجھے ہیں دل سے جو محبت ہو علماء کے ساتھ محبت ہو وظاہر ان سے اٹھنا بیٹھنا ہے سرداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے لیکن ایسے سردار سمجھے نہیں اللہ رحم کرے اللہ اکبر تو ہمارے جو اکابیرین ہیں عزیزوں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مونہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سمجھے نہیں قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ مونہ سید تاج محمود امروٹی رحمت اللہ علیہ سید حمد اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ سید احمد دین رحمت اللہ علیہ یہ ہمارے سمجھے نہیں اکابیرین ہیں اگر ان کے ساتھ محبت ہے مفتی شفی رحمت اللہ علیہ سید بن نوری رحمت اللہ علیہ سمجھے نہیں ہماری جو لینہیں ان کے ساتھ ملتی ہے اگر تعلق ان کے ساتھ ہے ان علماء اکرام کے ساتھ تعلق ہے تو آپ مبارک بات کے مستحق کہیں کہ اکیام کے دن اٹھنا آپ کا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا ان علماء اکرام کے ساتھ اٹھنا ہوگا سمجھا دیں اگر وڈیروں کے ساتھ ان لیڈروں کے ساتھ محبت ہے جو علماء کو اٹھتے بیٹھتے گالیاں دیتے ہیں ان کے ساتھ محبت ہے جد کو نماز کا طریقہ نہیں آتا نماز پڑھنے نہیں آتی اگر ان کے ساتھ تعلق ہے تو قیامت کے دن آپ کو اٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا پیر ظلفکار بہت بڑے اللہ والے ہیں ایک حدیث پیان کی ہے سمجھا دیں فرمائے کہ چار وجوہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل جاتا ہے چار طریقے ایسے بتائے ہیں جس کی وجہ سے عذاب ٹل جاتا ہے یاد کریں چار وجوہات سے عذاب ٹل جاتا ہے کون سے ایک تو وہ کہ جب معزن آزان دیتا ہے چونس سبحان اللہ جب معزن کہتا ہے اللہ اکبر آزان کے جو الفاظ ہیں سمجھا اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آزان کے الفاظ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب ٹال دیتے ہیں آنے والا عذاب بستیوں پر شہروں پر آزان کے کلمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں سمجھا دیں اور معزنوں کو حکارت کی نظر سے نہ دیکھیں یہ معزن ہے سمجھا دیں حضرت ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے ملکی کام نہ ہوتا تو میں کسی مسجد کا معزن ہوتا ایک تو اس وجہ عذاب ٹل جاتا ہے دوسرا جب محرم ہے حاجی جب احرام باتا ہے یاد کریں جب احرام باتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک میں نا حاضر ہوں لبیک میں نا حاضر ہوں جی سہیں لبیک اللہم لبیک یہ الفاظ اتنے محبوب ہیں ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بستیوں پر عذاب ٹال دیتے ہیں دو تیسرا وجہ کونسا جب مجاہد جہاد میں ہیں مجاہد جہاد میں ہیں لڑائی میں ہیں محاض پہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے دشمن پر حملہ کرتا ہے تو اللہ اکبر کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے اتنے محبوب ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بستیوں پر عذاب ٹال دیتے ہیں چوتھا چوتھا اور آخری یاد کرنا چوتھا جب طالب العلم جب پڑتا ہے الحمدللہ چوتھا الحمدللہ مدیسے میں پڑھنے والا پڑھتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو یہ یہ الفاظ اتنا محبوب ہیں کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بستیوں پر عذاب ٹال دیتے ہیں سمجھا نہیں الحمدللہ یہ جو مدارس ہیں یہ جو آنے والا عذاب آ رہا ہے توفان آ رہا ہے کہتے ہیں نہیں کہتے دو کراچی میں کراچی کو بہت بڑا خطرہ ہے گاؤں والے پوچھتے ہیں یہ عذاب کیوں کیوں ٹل جاتا ہے یہ اللہ والوں کی دعاوں کی وجہ سے یہ جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کی وجہ سے عذاب ٹل جاتا ہے عزیز ان کی وجہ سے عذاب ٹل جاتا ہے دیکھے تو صحیح دعلم جائیں بینوری ٹاؤن تو جائیں شافظ القالوں نے دورے جوہاں تو جائیں تمہیں فاروقیاں تو جائیں مدارس میں جنہوں نے جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تفسیر پڑھ رہے ہیں جو احادیث پڑھ رہے ہیں سمجھا دے جو اٹھتے پہٹھتے درود شریف پڑھ رہے ہیں کدھے ہیں جنہوں نے دین کو سمجھا ہے سمجھا دے یہ اللہ والے ہیں ان کے ساتھ محبت ہے ان اللہ والوں کے ساتھ محبت ہے مولانا محمد علیہ السلام رحمت اللہ علیہ چنہ سبحان اللہ کیا شخصیت تھی عزیزو اب انہیں پیٹ پر بستر رکھا اور دعوت دے دی چنہ سبحان اللہ ایسے ایسے لوگ جن کو کلمہ نہیں آتا تھا ان کی وجہ سے ہزاروں ہزاروں کیا لاکھوں کیا کرونوں کرونوں لوگ اس جماعت میں آگئے تبریق کے کام میں آگئے سمجھتے ہیں فقط مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ السلام کی اخلاص کی وجہ سے ایسے اللہ والے ان اللہ والوں کو چھوڑ کر ان جاہلوں کے ساتھ محبت ہے ہماری فاسق اور فاجروں کے ساتھ محبت ہے تو خیال تو کریں گوڑ تو کریں ہماری لینڈ کس سے مل رہی ہے ہمارا تعلق کس لوگوں کے ساتھ ہے کن لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہو رہا ہے کیا جواب دیں گے ہم اس حدیث کو دل اور دماغ میں جگہ دے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ محبت ہوگی وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھے گا اتنی بڑی خوشکبری ہے عزیزو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بیٹھتے ہیں پتا نہیں چلتا ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ہم سمجھے آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں سمجھے آپ علماء پر تنقید کر رہے ہیں یہی علماء سمجھے نہیں فتنوں کو دیکھنے والے فتنوں کو جھاچنے والے فتنوں کی گہرائی تک پہنچنے والے یہی تو علماء ہے جب کسی فاسق کی تاریف ہوتی ہے کسی ظالم کی تاریف ہوتی ہے دنیا میں ازا مدح الفاسق و غض بر رب اللہ طلع ناراض ہو جاتے ہیں اللہ طلعہ کا عرش بھی جمبش میں آ جاتا ہے اللہ طلعہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے کسی ظالم کی تاریف ہو رہی ہے ازا مدح الفاسق و غض بر رب وحت ظالہ العرش تم جانتا ہے کریں کسی ظالم کی کسی فاسق اور فازر کی کسی قاتل کی تعریف نہ کریں تعریف اگر کرنی ہے تو علماء اکرام کی تعریف کریں ان کے قربانیوں کی تعریف کریں سمجھے کیا قربانیوں تھی اسی ہزار علماء اکرام لاہور سے دہلی تک راستوں پر ان کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی علماء اکرام ہیں ان کی قربانیاں ہیں عزیزو ان کی قربانیوں کے وجہ سے تو انگریز بھاگ گیا قربانیاں علماء اکرام نے دی آپ داد تعریف کریں ان لوگوں کی جو انگریزوں کے پٹھو ہیں ان کے غلام ہیں ان کی تعریف کریں اس حدیث کو دوبارہ سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آرابی آیا ایک جنگلی آیا صحابی تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ما اعتد لہا کیا تیاری کی ہے قیامت کی قیامت کی تیاری کی ہے تیاری تو نہیں کی مگر اتنا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے آدمی ان کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھے گا یہ مسلمت احمد کی حدیث ہے کسی کو اگر دیکھ نہیں ہو تو اس حدیث کو دیکھ لے کتاب میرے سامنے موجود ہے تو عزیزو ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو اللہ والے ہوں جو نیک سالے ہوں جو اللہ والوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق کریں